اب جو علمیہ ہے وہ یہ ہے مثلا جب یہ نعرہ لگا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا وہ اعتراض اس وقت ان لوگوں کا مواخضہ کرنا چاہیے تھا ہم نے تو کیا بھی تھا کہ یہاں حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے خطا اور بے گناہ کہنے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق پر ہونا اس پر کوئی ضرب نہیں لگتی وہ اپنی جگہ حق پر ہیں اور یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں کیونکہ ان کا گناہ اور خطا بمانا گناہ تب ہوتا جب ابتدائے اجتحاد میں ان کے دل میں دنیا ہوتی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ مازلہ وہ خطا بمانا گناہ پر تھے تو ابتدائے اجتحاد میں شرف سحبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی تجلیات چودہ صدیان بعد بھی دلوں کو روشن کر رہی ہیں تو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے دل سرکار نے کتنے روشن کیے ہوں گے ان کے سامنے پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہو سکتی اسلام کے غلب آ کے مقابلے میں لہٰذا یہ ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں اور ظلم کیا گیا تحر القادری اور اس کے فرقے کی جانم سے اور پھر کوئی جانے نہ جانے کیسے کیسے اس کشتی میں بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب لفظ خطا کا استعمال کیا جاتا رہا جو صدیوں سے آ رہا تھا اس لفظ خطا کو جرم بنا کے معاذ اللہ پیش کیا گیا اس لفظ خطا کو گناہ بنا کے پیش کیا گیا جبکہ چودہ صدیوں کا احل سنت کا عقیدہ تھا کہ جہاں خطا بمانا گناہ یا جرم ہے اس مرحلے میں تو دونوں ہی حق پر تھے انتہا میں انتہائی اجتحاد میں مولا علی رضی اللہ عنہ بل یقین حق پر تھے ہیں اور وہ حق اجتحادی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حق تک نہ پہنچ سکے کوشش بسیار کے باوجود تو رب نے اس کوشش پر انہیں بھی ثوابتہ فرما دیا تو یہ تفضیلیوں کی طرف سے اگر اس وقت یہ وضاحت کی جاتی یا کسی کی توجہ ان ماخذ کی طرف ہوتی اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کر اسی دن سامپ کا سر کچلتے جو غلطی پھیلا رہا تھا تو آج یہ عوام کو عجیب و غریب معلوم نہ ہوتا عوام جو ہیں وہ بیاج کو پیاج نہ بناتے بلکہ عوام تو بلاخر سمجھ گئے لیکن جن خواس نے سمجھانا تھا وہ پتہ نہیں خدا کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق وہ دوسری جانب نکل گئے جس وقت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا کا ذکر کیا جاتا رہا اور ظاہر ہے کہ چودہ صدیوں میں جب بحث ہوئی تو حق اور خطا یہ جو آخری برحلے کا ہے ہر کسی نے خطا کے ساتھ اجتحادی کا لفظ نہیں لکھا اب میں نے آل حضر فاضل برعیلوی کا ابھی پتہ ورزریہ سے کیا لیکن چونکہ بحث میں پتہ ہے کہ کس درجے پہ ہو رہی ہے اور اس کے مسلمات کیا ہیں اب یہاں پر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا گیا ہمارا اس سے اختلاف نہیں لیکن وہ جس پس منظر میں کیا گیا جس سیاک میں کیا گیا اگر وہ اس وقت معاشرے کو بتایا جاتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتحاد کے معاملہ میں لوگوں کو کوئی اجنبی بات محسوس نہ ہوتی مگر وہاں فاتحانہ طریقے سے ان تفضیلیوں نے جو انتہائے اجتحاد ہے اس کی خطا کو یوں بنایا جیسے ابتداء اجتحاد میں ہوتی ہے انتہائے اجتحاد کی خطا کو جرم بنایا گناہ بنایا مازاللہ اس کو قابل مزمت اور ملامت بنایا یہ پوری دھاندلی تھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ تب لوگوں کے ذہن ایسی ہو گئے کہ خطا اجتحادی تو جرم ہوتا ہے